منظور نامنظور ہمارے نارے لگانے سے کیا ہوگا ہمارے جلسے میں آنے سے کیا ہوگا دیرنا دینے سے کیا ہوگا کانون تو بن گیا ہے ایسی باتیں لوگوں کے ذہن میں ہیں میں لوگوں کے ذہن سے یہ بات دور کرنے کے لئے کہنا چاہتا ہوں احتجاج سے سب قریب ہے احتجاج سے حکومتیں بھی بدلتی ہیں کانون بدلنا دستور بدلنا یہ تو معمولی بات ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں نیپال میں ہندو حکومت تھی لیکن وہاں کے کمیلسٹوں نے مسلسل احتجاج کیا آج بات سیکولر حکومت ہے احتجاج میں وہ طاقت ہے کہ رضا شاہ پہلوی ایران کا ایجنٹ بن کے حکومت کر رہا تھا اور ایسی مضبوط حکومت تھی کہ زبردست قسم کی حکومت تھی لیکن خمینی نے لوگوں کے اندر احتجاج کی روپ ہوتی تو اپنے پیر سر پر رکھ کے بھاگا اور حکومت عوام کی جمہوریہ ایران بن گئی تو یہ احتجاج اصل میں اپنے آواز کو پہنچانے کا اپنے جذبات کو پہنچانے کا اور ان کے کیے ہوئے کاموں کی مخالفت کا ہے کسی چیز کے مخالفت کر رہے ہیں سی اے بی کی یہ سیٹیزنٹ امینڈ بل کیا ہے ایک بل پہلے سے خانون تھا اس میں تبدیلی کی گئی کیا تبدیلی کی گئی پہلے یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے والا تمام لوگ انسان اس کے شہری ہیں اب اس میں تبدیلیہ کی گئی کہ یہاں رہنے والے اور باہر سے آنے والے ہندو جہن سیکھ پارسی عیسائی یہ لوگ شہری ہیں گیا مسلمان جنہوں نے آزادی دلائی کار پہنی کے صداوں کو بھکتا جنہوں نے پہنسی کے پھندوں کو چوما ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر رہے ہیں اور زبان سے پریسپے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک گجرات کا دس ہتار مسلمانوں کو خطر کر دیئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دس ہتار فزادات ہندوستان میں کرا کر ہمارے تمام چیزوں کو چھین لیا اور پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے علیگر کے تعلق کی بزنس کو ختم کر دیا گرہد آباد کے وہ ٹرافی اور برطل کے بزنس کو ختم کر دیا ابھی حال میں مدراز کے چمرے کی انڈسٹری کو ختم کر دیا ہم کو تعلق میں پیچھے کر دیا ہر چیز میں پیچھے کر دیا حتیٰ کہ ہمارے جین علاقوں میں ہمارا طاقت بنتا تھا انہی لاکھوں کو تقسیم کر دیا اور کہتے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو اصل بات یہ ہے انیس سو پچیس سے آرے سس قائم ہوئی اور اس کا ایک ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ بھارت میں ایک ہندو راشت قائم کیا جائے اور ہندو راشت کوئی اس کا دستور ہے اس کے کچھ اصول ہیں ٹھیک ہے بتاؤ ہم بھی سوچیں گے لیکن اس کا دستور ون پائنٹ ہے وہ ہے اسلام دشمنی مسلم نفرت لہٰذا اس کو پالنے اس نفرت کو پھیلانے مختلف وہ کام کرتے رہے جب اقتدار میں آگئے تو خانون کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اب تک تو وہ کام فسادات کے ذریعے سے کرتے تھے خوف زدہ کرتے تھے ختل کرتے تھے خون کرتے تھے آگ لگا دیتے تھے لیکن اب اقتدار پر آگئے ہیں تو خانون کے ذریعے سے ہم کو مارنا چاہتے ہیں ہمارے گھر جائد آدے ہمارے سامان ہمارے اساسے ہمارے کارخانے سب چھین کر ہم کو ڈیٹینشن کیمپوں میں بند کرنے کے لیے یہ بل لائے گیا ہے کیا ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر غلامی کی زندگی ان کی بیوی روٹی پر کیمپوں میں زندگی گزاریں گے ہم کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے ہم آزاد رہیں گے اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے توفیق پر رہیں گے اور ہم اس چیزی قیمت پر باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے لیے اگر ہم کو جیل جانا پڑے اس کے لیے ہماری جان دینا پڑے ہم تیار رہیں گے لیکن نو کمپورمائز نو کمپورمائز ہم انشاءاللہ ہم اپنی اس آواز کے ذریعے سے یہ پیغام بھی دیں گے کہ یہاں جو دوسرے لوگ ہیں اسی اسٹی بی سی او سی ان کو ہندووں کے خانے میں نہیں رکھا گیا وہ لوگ بھی کہتے کہ ہندو نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر اگر ہم یہ کام کریں گے اگر وہ ساتھ دیں گے نہیں تو ہمارے لیے اللہ کا بھی ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے گھڑوں سے نکالنا ہم کو خید کرنا ارے ہمارے نبی کے ساتھ گدرا ہے اے نبی وہ موقعیات کیجئے جب وہ سوچ رہے تھے کفار مکہ کہ لوگ آپ کو خید کر دیں گے یا آپ کو جلاوطن کر دیں گے یا آپ کو خدل کر دیں گے وہ اپنی چال چل رہے تھے اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ کی چال چمام چالوں میں بڑی زبردست ہے ہم ہمارے نبی کے ساتھ یہ گدر چکا ہے شویب علیہ السلام کے ساتھ گدر چکا ہے ہر پیونبر کو کبھی بستی چھوڑنی پڑی ہے ہمارے کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے ہم اپنی کوئی چیز بھی جو ہماری ذاتی ہے اللہ کی امانت ہے اس امانت کی ہم افادت کریں گے ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا اس نے پوچھا ایک آدمی آ کر مجھ سے میرا مال چھننا چاہتا ہے میں کیا کروں اللہ کے نبی نے فرمایا مال مد دو اس کو یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے تم بھی اس سے لڑو یہ مضاہبت ہے پھر وہ اگر مجھے مار دے تو تم جنت پہ جاؤگے اگر میں اس کو مار دوں تو وہ جہنم میں جائے گا یہ تعلیم ہم کو ہمارے نبی نے دی ہے اور اس کا ابتداء ہو چکی ہے لہٰذا ابتداء سے صبر سے حکمت سے دانائی سے اور شجاعت سے طاقت سے زبان سے پیسے سے اس مہین کی بدت کیجئے جماعت اسلامی ہو یا دوسری جماعتیں ہو سب نے مل کر یہ کام شروع کیا ہے ان کا ساتھ دینے کی اپل کرتے ہوئے اپنے بات قطع کرتا سلام علیک